پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات یوم آزادی پر قوم ہم آواز ہر طرف پاکستان سے تجدید اہد وفا کا اظہار وطن کی خاطر سب کچھ لٹانے کو ہیں تیار پچھتر برس قبل آج ہی کے دن مسلمانوں کی جدوجہد رنگ لائی اپنی جانے دے کر مستقبل محفوظ بنانے والوں کو پوری قوم کا سلام اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے رات بارہ بچتے ہی جشن آزادی کا شاندار آغاز چھوٹے بڑے شہروں میں آزادی کا فل جشن لہور اور کراچی میں آتش بازی کا زبردست مظاہرہ کیا گیا اسلام آباد کوئٹہ پشاور میں بھی بچے اور بڑے جھوم اٹھے مختلف شہروں میں ملی نغموں کی بہت سب سے اونچہ یہ جھنڈا ہمارا ہے ہر پاکستانی خوشیوں میں مگن ہر چہرے پر نکھا خوشیوں بھرے لمحاق میں 24 نیوز بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ بھی آزادی کا جشن بنائیں 24 نیوز کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے پھر میساہ کے معیشت کی پیش کش کر دی قوم سے خطاب میں کہا پاکستان کو معاشی خود انہ ساری کے راستے پر لے کر جائیں گے قومی قیادت الیکشن پر نہیں آنے والی نسل کے مستقبل پر نظر رکھتی ہے قائدی آزم کامل اور علامہ اقبال کی فکر ہمارے لیے مشلے راہ ہے قومی اسمبلی سیکٹریٹ میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی ڈائمنڈ جبلی تقریبہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ثقافتی شو کا نکاب سپیکر راجہ پرویزہ شرف چیئرمن سینٹ بلاول گھٹو وفاقی وزراء سابق اور موجودہ عرقین پارلیمنٹ کی شرکت پنجاب میں تبلے جنگ بج گیا لاہور پولس کے رانہ مشہود اور اتا تاڑڑ کی گرفتاری کیلئے چھاپے دونوں راہنما چھاپوں کے وقت گھروں پر نہیں تھے اتا تاڑڑ کا پارہ ہائی وزیر داخلہ پنجاب ہاشم جوگر کو کھری کھری سنا دیں کہا ہاشم جوگر صاحب آپ تو انتہائی غیر سنجیدہ کردار کے نکلے پندرہ سال پرانی رہائش پر پولس بھیج کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ حال ہے خاک بزارت چلانی ہے آپ نے رانہ مشہود بولے پنجاب حکومت اوچے ہتکنڈو پر اتر آئی کہاں سے پیسے آئے کس نے دیئے فنڈز ایف آئی اے نے امران خان سے پارٹی کے قیام سے اب تک سارا حساب مانگ لیا تمام تنظیموں اور ٹرسٹ کا ریکارڈ پر اہم کیا جائے چندہ دینے والوں کی تفصیلات بھی طلب تمام میمبرشپ پیس کا ریکارڈ پر اہم کیا جائے پارٹی کے تمام اہدے داروں کی فہرست اور شنافتی کارڈ نمبر پندرہ روز کے اندر پر اہم کرنے کی ہدایت مقاوت کیس میں رہائی اجسمانی ریماند امران خان کی چیف آف سٹاف شہباز گل کی قسمت کا فیصلہ پیر کو ہوگا اے جی اسلام آباد کی درخواست سماعت کیلئے مقرر اسلام آباد ہائی کوٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق درخواست پر سماعت کریں گے درخواست میں جیڈیشل مجسٹریٹ کا جسمانی ریماند نا دینے کا حکم کل ادم قرار دینے کی استعداد شہباز گل نے بھی زمانت کیلئے درخواست تائر کر دی اور محکمہ موسمیات کی شدید بارشوں کی پیش گوئی مل بھر میں چودہ سے سولہ اگز تک بادل جم کر برسیں گے سولہ سے اٹھارہ اگز تک سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں مزید بارشوں کی توقع کراچی ہدراباد سمیت سندھ کے نشیبی لا کے زیرے آب آنے کا خطشہ بلوچستان اور پنجاب کے برساتی اور مقامی ندی نالوں میں تو پیانی کا خطرہ